اور بھائی اپنے اخلاق کی فکر کرو اپنے غصے کو قابو میں کرو ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے آ کر عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے حضور نے فرمایا لا تغذب تمہارے لئے نصیحت یہ ہے کہ غصہ مت ہوا ٹھیک ہے حضور اور کچھ نصیحت کر دیجئے فرمایا لا تغذب پھر دوسری نصیحت یہ ہے کہ غصہ مت ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور اور کچھ نصیحت کر دیجئے فرمایا لا تغذب تیسری مرتبہ پہ فرمایا غصہ مت کیا کرو یعنی اور تو تمہارے اندر ساری خوبیاں ہیں یہ ایک کمی ہے جس نے تمہاری ساری خوبیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اس لئے اس کمی کو دور کرو غصہ مت کیا کرو غصہ ہمارے دل کے لئے بھی نقصان ہے غصہ ہمارے دماغ کے لئے بھی نقصان ہے غصہ ہماری سہت کا دشمن ہے غصے کے نقصانات بہت تفصیل سے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو نکال کر کے پڑھ کے سناتا کہ غصے کے کتنے نقصانات ہیں آج کی میڈیکل سائنس کی تحقیقی ہے کہ غصے کے اتنے نقصانات ہیں کہ اگر آدمی کو پتہ جل جائے تو آدمی غصے سے ایک آدمی دور رہا کرے یہ غصہ کیسے ختم ہوگا یہ بھی کسرتِ ذکر کے نتیجے میں ختم ہوگا ہمارے حضرت بیر صاحب نے ایک بار کیا سنایا ساؤت افریقہ میں بڑے عالم تھے ابھی بھی ہوں گے انشاءاللہ ایک بہت بڑے مدرسے میں حدیث کے بڑے استعاست تھے وہ بڑے قابلہ تھے لیکن بس ان کا غصہ بھی قابو تھا جب غصہ آ جاتا تھا تو انہیں خیال نہیں جاتا تھا سامنے کون ہے بیگم ہوں بیٹے ہوں شاگرد ہوں یا مہتمیم صاحب کسی کی خیال بعد میں افسوس ہوتا تھا کہ کیا ہو گیا اچھا ہم لوگوں کے یہاں عجیب معاملہ ہو گیا ہے ہم لوگ کمزوریوں کو بھی ہنر بنا دیتے ہیں جس کا غصہ بے قابو ہوتا ہے وہ تو بیمار ہے نا اس کا علاج ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں فلس صاحب کا بڑا جلالی مزاج ہے وہ یہ ان کا کمال ہے ان کا کمال نہیں ہے یہ ان کی کمزوری ہے یہ بیماری ہے اس کا علاج ہونا چاہیے یہ جلالی مزاج کیا ہوتا بھی اگر کسی کا جلالی مزاج ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے حضور کے اخلاص میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے صحابہ اکرام حضور کے کیسے عاشق تھے لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا یہ جو اللہ تعالی نے آپ کو نرم مزاج عطا فرمایا آپ سب کو برداشت کرتے ہیں سب سے پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں یہ آپ پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اگر آپ کی زبان سخت ہوتی اور اگر آپ کی زبان گندی ہوتی اور آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے بعض وقت آدمی کو شکایت ہوتی لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیتے اسے یہ خیال نہیں ہوتا میری وجہ سے چھوڑ دیتے اللہ ہم سب کی صلاح پر اللہ تعالی اپنے نبی سے فرما رہے اگر آپ کی زبان سخت ہوتی اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہم انسانوں کے لئے سر آپ کا رحمت بنے ہم دردی بنے تو ایک عالم تھے سعود افریقہ پر حدیث کے بڑے استاز تھے مستہ ان کا بالکل بے قابل طلبہ برداشت کرتے تھے کہ ایسا استاز کہاں ملے گا محتمیم صاحب ان کو برداشت کرتے تھے کہ ناراض ہو کے چلے گئے تو ایسا مدرس کا ملے گا اتقابل آدمی تو محتمیم صاحب جھیل لیتے تھے طلبہ جھیل لیتے تھے بیگم صاحبہ کیوں برداشت کریں گی گھر میں روزانہ دنگل ہوتا تھا روزانہ گویا کشتی ہوتی تھی گھر میں چیخ پکار ہوتی تھی بیگم کیوں برداشت کریں گی وہ خرید کر کے دھوڑی آئی اور بچے کیوں برداشت کریں گے تو بچے بھی اببہ سے لڑتے تھے بیگم بھی لڑتے تھے نتیجہ یہ نکلاتا کہ وہ گھر میں جاتے تھے کوئی ان سے سیدھے کو بات نہیں کرتا تھا اور ان کی غصے کا یہ حال تھا کہ غصہ آ گیا تو ہاتھ میں برطن ہے تو برطن پھے گا چائے کی پیالی ہے تو اس ہی کو پھے گا توٹے یا بچے ہمارے ہاں سلسلِ عالیہ نقشہ وردیہ میں جو ازباق ہیں نا خاص طور سے لطائف کے ان سے ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو یہ جو لطیفہ روح ہے اس کے ساتھ غصے کا تعلق ہے جب لطیفہ روح میں نور آتا ہے ذکر کا تو غصہ خود و خود غائب ہو جاتا ہے مزاج بدل جاتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دسکیوں کا مزاج بدلتے دیکھا ہے بلکہ دوسروں کو کیا کہیں ہم نے اپنی ذات میں تجربات کی وہ ساؤت افریقہ میں حضرت پیر صاحب سے بیت ہو گئی جب حضرت کا دوسرا سفر ہوا حضرت نے ان کو اگلا سبق دے دیا لطیفہ روح کا لطیفہ قلب کا سبق مکمل وہاں لطیفہ روح کا سبق دے اس کے بعد جب حضرت کا تیسرا سفر ہوا تو وہ ملنے کیلئے آئے کہہ لیں کہ حضرت میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ایک عالم ہیں دعوت دے رہے ہیں قبول کرنا چاہیے دھرگے بڑا پرتکلف کھانے کا انقدام کھانے زفاری ہونے کے بعد انہوں نے کہا حضرت میری اہلیاں اور بچے بھی بیت ہونا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کہا حضرت پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ کیوں بیت ہونا چاہتے ہیں حضرت کہتے ہیں میں نے سوچھا بھئی ایسا ہوتا ہے گھر کا کوئی ایک فرد سلسلے میں داخل ہوتا ہے اس کی زندگی بدلتی ہے اس کی زندگی پہلے کے مقابلے میں زیادہ تقویہ آتا ہے اللہ کا ڈر آتا ہے تو گھر والوں کو شوق ہوتا ہے یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے انہوں نے کہا حضرت مجھے اتنا غصہ آتا تھا مجھے اتنا غصہ آتا تھا میرے گھر میں ہر وقت تناہوں کا ماحول رہتا تھا میری اہلیاں مجھ سے آجز تھی میرے بچے مجھ سے آجز تھے طلباء پریشان لہتے تھے محتمیم صاحب پریشان لہتے تھے حضرت آپ نے جب مجھے لطیفہ روح کا سبق دیا اور فرمایا جب میں تین سفر پہلے آپ سے بیعت ہوا اور میں نے گھر میں آ کر کہ اپنی اہلیاں سے کہا کہ میں پیر صاحب سے بیعت ہو گیا ہوں تو اہلیاں نے کہا میں تو انہیں پیر تب مانوں گی جب وہ تمہارے غصے کا علاج کریں تل تھے سب لوگ ان کے غصے حضرت آپ نے جب مجھے لطیفہ روح کا سبق دیا میرا مزاج ایسا بدلا ایسا بدلا کہ کب سے میری اہلیاں اور بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں پیر صاحب کب آئیں گے انہیں گھر بلائیے گا ہم لوگ بھی بیعت کریں اور پھر سب بیعت ہو بھائی یہ جو معمولات ہیں نا ذرا اخلاص کے ساتھ ان پر محنت تو کی جائے لیکن ہاں اپنے شہر سے رابطہ مضبوط رکھنا ضروری ہے مضبوط رابطے کے ساتھ محنت کی جائے جب بندے کی محنت اور مشایخ کے دعائیں جمع ہوتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمت آتی ہے اور اللہ قدل فرما دیتے ہیں ایسی قائع پلٹ ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی حیرت ہوتی ہے خود انسان کو اپنے اوپر حیرت ہو محنت تو کی جائے 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 محنت تو کی جائے